اسلام علیکم جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں کپکک ایلمٹ کپکک کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ آپ بیکری سے بہت زیادہ سستے میں بنا سکتے ہیں بغیر اون کے دوسری بات کہ بیکری سے یہ والے کپکک آپ کو ملتے بھی نہیں ہے میں نے آج تا کسی بیکری پر یہ والے کپککک نہیں دیکھیں تو ہم کیا کریں گے جتنی دیر میں ہم نے اس کا بیٹر ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے ہم پتیلہ پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے پتیلے کو آپ نے ہائی ٹو میڈیو فلیم پر پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھنا ہے اس کو ہم بنائیں گے بغیر بیٹر کے بلینڈر میں بنائیں گے دو انڈے ہم نے لے لیا ہے آدھا کپ ہم نے لے لیا ہے چینی ایک چوتھائی کپ صرف ایک چوتھائی کپ ہم نے آئل کا لے لیا ہے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں گے ونیلا ایسس اور اس کو یہ سارے مکسیر کو ایک میٹ کے لئے آپ نے بلینڈ کرنا ہے صرف ایک میٹ کے لئے بلینڈ کرنا ہے ایک میٹ سے زیادہ آپ نے اس کو بلینڈ نہیں کرنا نہ ہی ایک میٹ سے آپ نے کم بلینڈ کرنا ہے بے شک آپ ٹائم نوٹ کر لیں اور پورا ایک میٹ آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ٹھیک ہے اس کو آپ انہیں بال میں نکال لیا ایک کپ ہم لے لیں گے میدہ ایک چمچ ہم لے لیں گے بیکنگ پاؤڈر تین چتھائی کپ ہم لے لیں گے جو ہے وہ بریگ پیسا ہوا بادام ٹھیک ہے تین چتھائی کپ ہم بادام لے لیں گے پیسے ہوئے اور اس سب کو ہم فوق کی مدد سے جو کانٹا ہوتا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں جو ہم نے بیٹر ایڈ کی ہے کافی ٹھیک ہے تو ہم جو تقریباً 3 ٹیبر سپون اس میں ہم ملک ایڈ کر لیں گے اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ ہم نے ایسی رکھنی ہے نہ تو یہ زیادہ پتلا ہو نہ ہی زیادہ گاڑا ہو اس کے بعد جو بیکنگ ٹری ہوگی اس کو آپ نے کر لینا ہے گریز نہ بھی گریز کریں کوئی مسئلہ نہیں ہم نے اس پر بٹر بیپر لگانا ہے تو جو کپ کیک کا بٹر کیک ہوتا ہے ہم وہ لگا لیں گے اور سارے کپ کیک ہم آدھے سے تھوڑے سے زیادہ فیل کر لیں گے ٹھیک ہے تقریباً تقریباً اس میں 3 ٹیبر سپون جو ہے وہ بیٹر جائے گا ہر ایک میں اس کے بعد تھوڑے سے میں نے اس میں بادام پستا اور کاجو اس کو باریک باری کاتا ہوا ہے اس سے میں گانشنگ کر لوں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ صرف بادام لگانا چاہتے ہیں پتیلہ ہمارا بہت اچھے سے پری ہٹ ہو چکا ہے اس کا یہ نیچے والا جو سٹینڈ ہے اس کو میں بیلنس کر لوں سینٹر میں کافی گرم تھا اچھا جی تو اس طریقے سے پھر آپ نے اس کو سیٹ کر کے رکھتے ہیں کور کر کے اب تقریباً یہ 30 سے 35 میٹ لگے گے یہ بہت اچھے سے کک ہو جائیں گے بہت اچھے سے بیک ہو جائیں گے تقریباً تقریباً 30 سے 35 میٹ میں ٹھیک ہے 30 میٹ بعد آپ دیکھیں اس میں انسٹ کر کے تطپک اگر تو وہ بالکل صاف ہے تو آپ اس کو اتار لیں اگر یہ ساتھ میں کچھ لگا ہوا آ رہا ہے تو آپ اس کو پانچ میٹ اور بیک کر لیجیگا ٹھیک ہے تو ہماری جو تطپک ہے وہ بہت ایک دم کلیر آئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے انمولڈ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہمارے کپ کیک ریڈی ہوئے ہیں اور آپ کو پھر سے بتاتے چلوں کہ یہ چیز آپ کو کبھی بھی بازار سے نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس کو انڈرپ کر لیتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا ہمارا فلفی سپنجی کیک ریڈی ہوئے ہیں بہت مزیدار بچوں کے لیے بہت ہیل دی ہے ٹھیک ہے بچوں کو بنا کے دیں اور آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں کہ آپ یہاں پہ میدے کی جگہ آٹا بھی یاد کر سکتے ہیں گندم کا آٹا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو میں ابھی اس کو سپنج کر دکھاتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سپنجی بہت نرم آپ اسی طریقے سے گھر میں بھی کیک تیار کر سکتے ہیں بیکری سے آپ کو بہت سستہ پڑ جاتا دوسرے نمبر بچے بڑے ہوش ہو کے کھاتے جھٹ پٹ آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اور تیسرے نمبر سے ویڈیو بناتی ہوں کائنڈلی لائک کر دیا کریں سسکرائب کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں آپ شکر گزار ہوگی میں بہت مہربانی آپ کی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو فٹا فٹ سے لائک کر دیں اللہ حافظ